موسیقی خوش آمدید میرا نام ہے انجینئر عمران خان اور سرچ انجن اوٹمائزیشن کی ویب سیریز ہمارے پاس چل رہی ہے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ان پیج ایسی او کے کچھ ٹاپکس کو جس میں امیج اپٹمائز ہم نے کرنا سیکھی ویڈیو کو کس طرح ہم اپٹمائز کرتے ہیں یہ چیز ہم نے سیکھی ہے آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی جو ریبورٹس.txt فائل جو آپ کو ملتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کی امپورٹنس ہمارے پاس کیا ہے اگر آسان الفاظوں میں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں تو یہ ایک ٹی ایکس ٹی نوٹ پیٹ کی فائل ہمارے پاس ہوتی ہے جو کہ آپ کے گوگل کے کراولرز یا گوگل کے روبورٹس کو یہ انسٹرکشنز دیتی ہے کہ آپ نے میری ویب سائٹ کا یا ویب پیج کا اس حصے کو آپ نے جو ہے وہ علاو کرنا ہے آپ کو رینک کرنا ہے اس حصے کو آپ نے رینک نہیں کرنا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ روبورٹس.txt کے طرح کرواتے ہو یعنی کہ انسٹرکشنز دیتے ہو آپ روبورٹس کو اس حصے کو آپ رینک کرو اس حصے کو آپ رینک نہ کرو امپورٹنس ہمارے پاس کیا ہے اس کا جو پہلی ہمارے پاس فنکشنیلٹی ہے روبورٹس.txt کی وہ یہ ہے کہ آپ نے انسٹرکشنز دی دی کہ آپ نے سپیسیفک کس کس حصے کو آپ نے جو ہے وہ علاو کرنا ہے اور کس کس حصے کو ڈسالاو کرنا ہے اس میں آپ سپیسیفائی کرتے ہو سائٹ میپ کو ٹھیک ہو گی بات تھرڈ ہمارے پاس اس میں کیا ہے کہ تھرڈ ہمارے پاس یہ ہے کہ لیٹ سپوز کہ میں اپنی ویب سائٹ میں کچھ ایمیجز کو ڈسالاو کرنا چاہتا ہوں یا کچھ پی ڈی ایس ہیں کچھ ویب پیجز ہیں ان کو ڈسالاو کرنا چاہتا ہوں باقی کمپلیٹ ویب سائٹ کو میں رینک کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ گوگلز کے جو کراولرز ہیں جو گوگلز کے روبوٹس ہیں وہ میری ویب سائٹ میں آئیں لیکن اس حصے میں نہ آئیں یعنی کہ کچھ حصہ میں پرائیوٹ رکھنا چاہتا ہوں تو گوگلز کے یہ جو میرے پاس روبوٹس.txt ہے وہ کیا کرے گی پریونٹ کرے گی ان روبوٹس کو کہ وہ اس حصے میں نہ آئیں یہ حصہ پرائیوٹ ہے اپنی حساب سے اپنی مرضی سے ہم جو ہے وہ کسی بھی سپیسیفک ایریا کو علاو کرتے کسی بھی سپیسیفک ایریا کو ڈسالاو کرتے کمپلیٹر سکرین کے طرف سے چلے چلتے میں آپ کو اس کی کچھ کوڈنگ وغیرہ دکھاتا ہوں کہ روبوٹس.txt کی کوڈ ہمارے پاس کس طرح ہوتی ہے اچھا جس طرح آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو فرسٹ ون ہے یوزر ایجنٹ اس کے بعد ہمارے پاس ہی اسٹیاریک لگا ہوا ہے اب اسٹیاریک کا ہمارے پاس کیا مقصد ہے کیا مطلب ہے اس کا اسٹیاریک کا مقصد ہے کہ بھئی آپ اپنی ویب سائٹ کو تمام سرچ انجنز پر رنگ کروانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہو اگری بات اب آپ چاہ رہے ہیں کہ بھئی جو میری ویب سائٹ ہے وہ باقی سرچ انجنز پر رنگ نہ ہو یا سرچیبل نہ ہو تو آپ یہاں پر let's suppose میں کہتا ہوں صرف گوگل میں ہو تو یہاں پر گوگل بوٹ میں لکھوں گا جب گوگل پر میری ویب سائٹ ایکسز ہو پائے گی یا گوگل کے یا بوٹ ہے وہ آپ آئیں گے بنگ سرچ انجنز ہے آ باقی سرچ انجنز آس ایکسز نہیں کرپائیں گے لیکن اگر اگر آپ چاہتے تو آپ یہاں پر بنگ جو ہے وہ آپ لکھ دیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ اپس پیسیفک جو سرچ انجنز ہے ہے وہاں پر آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ رنگ ہو تو آپ یہاں پر سپیسیفک سرچ انجنز کا نام لکھیں گے لائک وائز میں چاہتا ہوں کہ تمام سرچ انجن میں ہو تو یہاں پہ میں سٹریک لگا دوں گا اس کے بعد سپیسیفکلی چند ایک پیجز کو میں ڈسالاؤ کرنا چاہتا ہوں کہ گوگل ان کو رینک نہ کرے یا گوگل کے کرولر سواب تک نہ پہنچ پائے جیسے سی جی بین ہے ہمارے پاس ڈبلو پی ایڈ بین ہے ہمارے پاس آرکائیوز ہے ان کو لازمی آپ نے ڈسالاؤ کرنا ہے وجوہات کیا ہیں چونکہ یہ آپ کے جو ہے وہ ایڈمن سے ریلیٹڈ ہیں دسالاؤ کیجئے ان کو ڈسالاؤ کرنے سے آپ کی ویب سائٹ کی ہیکنگ کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں اللاؤ کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہیکنگ کے پرسنٹیج بڑھ جائے گی تو ان کو آپ نے لازمی ڈسالاؤ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ یہ کچھ سرچ کیوریز ہیں ہمارے پاس ان کو بھی کوشش کیجئے کہ آپ ڈسالاؤ کیجئے کیونکہ پھر وہ ڈبلیکیشن کا ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈرز وغیرہ ایشیوز وغیرہ آ جاتے ہیں کمنٹس آپ ڈسالاؤ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اب ڈسالاؤ کریں اگر کسی ایک چیز کو آپ ڈسالاؤ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ نے یہاں پہ ڈسالاؤ کر دینا ہے ٹھیک ہوگی بات اچھا لیٹس سپوس کہ کسی سپیسیفک جو ہے وہ پوسٹ کو میں ڈسالاؤ کرنا چاہتا ہوں لائک وائز میں آپ پہ لکھتا ہوں ڈسالاؤ اب میں نے ایک آرٹیکل نکال ہے لائک وائز میرے پاس یہ میری ویب سائٹ ہے اور میرے چاروں کے صرف یہ سپیسیفک جو میرے پاس ایک آرٹیکل ہے یہ میرے پاس ڈسالاؤ ہو ٹھیک ہے سمپلی آپ نے آپ پہ پوسٹ کر دینا ہے اس کو پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہو گئے ڈسالاؤ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کچھ فارلاز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ٹی ایکسٹ فائل ہوتی ہے جس کے طرح آپ اپنے کسی بھی پوسٹ کو کسی بھی پیچ کو آپ ڈسالاؤ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس کو روبوٹ ٹی ایکسٹ نام سے سیف کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنے سی پینل پہ جا کے جو آپ کے روڈ ڈریکٹری ہے وہاں پہ جا کے سمپلی اس کو اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد جن پیجز کو آلاو کریں گے گوگلز کے کراولرز وہاں تک ریچ کر پائیں گے اور جن پیجز کو ڈسالاؤ کریں گے گوگلز کے کراولرز یا سلچنجنز کے کراولرز وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیئے تک کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے محصول ہو سکے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے کوئی بھی آپ کے ریلیونٹ سوال ہو تو آپ کمنٹ کیجئے ہم انشاءاللہ اسی طرح آپ کے لیے انویٹیو اور نیو ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ